آج بعد نماز جمعہ کل سنپورہ کی مسجد عبدالرزاق شاہ کمیٹی کی جانب سے مسجد کے قطیب حافظ انمراللہ تمیم کی رگرانی میں مسلیانے درگاہ جمشید کے پاس ملون وسیم رضوی کا پتلہ نظر آتش کیا اور اس کے خلاف نعرے لگائے اور احتجاج کیا عبداللہ برکاتہم آج مسجد عبدالرزاق سے لے کر درگاہ جمیل شاہر حمداللہ تعالیٰ تک ایک احتجاجی ریالی نکالی گئی جہاں پر ملون وسیم رضوی کے پتلے کو جلایا گیا میں حکومت ہند سے اور تلنگانہ حکومت سے یہی مطالبہ کروں گا کہ دیکھیں کہ محسین انسانیت کو جس نے گالی دی اور جس نے مسلمانوں کو مجروح فرمایا دلی تکلیف پہنچائی طبیعتوں کو تکلیف پہنچائی ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ میں ایک قانون نافذ کیا جائے ایک بل لائے جائے تم نے طلاق پر ایک بل پاس فرمائی اور تم نے تین سو ستر پر ایک بل لائی مسلمان خاموش رہے تم اینارسی پر بھی بل لانے گئے عزیزانِ گرامی یہاں پر غور کرے کہ یہاں پر پورے مسلمانوں کا نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم کے مسلمانوں کو تکلیف دی گئی جہاں پر پوری حکومت خاموش ہے خاص طور پر ہندوستان کی حکومت بھی خاموش ہے کیونکہ گستاخی یہاں پر ہوئی ہم حکومت ہند سے پرزول اپیل کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ ایک بل لائے جو بل یہ ہو کہ جہاں کہیں پر بھی مسلمان کی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا گستاخی ہو جو بھی گستاخ ہوگا اس کی سزا موت ہو جس کو فانسی دیا جائے حکومت ہند اس پر غور کرے کہ جہاں مسلمانوں نے مل کر ہندو مسلم سب مل کر اس ملک کو آزاد کیا وہیں پر اس مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی اور حکومت خاموش ہے فیرعون کے زمانے میں بھی ایجب کی حکومت خاموش بیٹھی فیرعون نے بدماشی کی اللہ نے پوری حکومت کو بدل دیا یہاں پر بھی ہم حکومت سے اپیل کریں گے کہ یہ وسیم رضی ملعون کو جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی رسول کریم کو تکلیف پہنچائی اللہ اس کو ملعون قرار دے دیا ہمارے پاس وہ ملعون اب مسلمان نہیں ٹھہرا وہ کافر مشرک جانوروں سے بتتا رہے یہاں پر اسے پھانسی دیا جائے اور اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں اگر حکومت ہند خاموش بیٹھے رہے اور کوئی کام نہیں کرے گی تو مسلمان آگے بڑھیں گے اسی طرح احتجاجوں میں حصہ لیں گے جس سے حکومت کا بھی نقصان جس میں پوری انسانیت کا نقصان ہوگا اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے آمین